اسلام علیکم دوستو میں ہوں موظم فخر جس میں سے ہر روز ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے اور وہ کہانی میں زیادہ ٹویسٹ آ جاتا ہے اس وقت جب شہزاد اکبر صاحب جو مشیر داخلہ ہیں پرائم منسٹر کے برائے احتساب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جنرل ملک کون تھے وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں جنرل ملک کون ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ وہ انگلینڈ گئے کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتہ وہ میرے ساتھ انگلینڈ گئے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اس کی براؤڈ شیٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں قائب موسوی ان سے ملاقات کیسے ہوئی وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتہ کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی قائب موسوی البتہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور وہ یہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر شہزاد اکبر صاحب موجود نہیں تھے شہزاد اکبر صاحب جہاں پہ اپنا سیف سائٹ دیکھتے ہیں وہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتہ میں بیادے نہیں سمپالی لیکن وہ تھا اس سے پوچھیں اب وہ کون ہے ایک اہم سوال ہے اور تمام اشرافیہ اس کے اوپر چپ ساتھ کے بیٹھی ہے کہ جنرل ملک کون ہے وہ کون صاحب ہیں جو پاکستان کے ادارے کے ساکھ کو بدنام کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ تمام ایکسیس کیسے آئی وہ ان کو کیسے پتہ لگا کہ قائب موسوی کے پاس کچھ انفرمیشن ہے مجھے جا کے ان سے ملنا چاہیے اور اس انفرمیشن کے اندر اپنا کٹ لینا چاہیے دوسرا سوال ان کے پاس وہ تمام ڈرافٹ ڈاکومنٹس کیسے پہنچے جو پاکستان اور براؤڈ شیٹ کے حکام نے مل کر تیار کیے تھے تاکہ ایک نئے ایگریمنٹ کے اندر جا سکیں وہ تمام ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں جب وہ قائب موسوی سے ملے لنڈن کے ایک ریسٹورانٹ کے اندر اور جس کی قائب موسوی نے بھی تصدیق کیا کہ ان کے پاس یہ تمام ڈاکومنٹس موجود تھے اور وہ ڈاکومنٹس کی جو کچھ جھلکیاں تھیں میں نے کالا آپ کو اس کانورسیشن کی اپنے وی لاغ کے اندر دکھائے بھی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے کیا یہاں پہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ آکے کرے گا اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا سب لوگ دم ساتھ کے بیٹھے رہیں گے کہ یار اب یہ ہو گیا اب کیا کریں کوئی ادارہ کوئی نیب کوئی ایف آئی اے کوئی آئی ایس آئی کوئی اس قسم کے ادارے کیا اس پر کاروئی نہیں کریں گا اور وہ کاروئی کریں گے تو وہ کب کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کا نام کس کس جگہ پر جا کر بدنام کیا جا رہا ہے اور اس حکومت کی ناک کے نیچے ایسا کچھ ہو رہا ہے جو خود احتساب کے نام پر قائم ہوئی جس کا بنیادی مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے احتساب کرنا اور کچھ نہیں کرنا احتساب ضرور کرنا لیکن وہ احتساب کیسے ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے اب اس پر اداروں کی ساکھ کے اوپر بھی سوال ہے کہ کبھی پاپا جونز کے نام پر ان کی ساکھ پر سوال آ جاتا ہے اور کبھی جنرل ملک کے نام پر بھی اس پر سوال اٹھ جاتا ہے جیسے میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے میں نے آپ سے اس پر سوال پوچھے کہ ابھی تو ایک کریکٹر آیا نا جنرل ملک لیکن وہ بیریسٹر ایک یو زفر وہ بھی لا پتہ ہو گئے ان کے پاس بھی تمام ڈاکومنٹس تھے وہ بھی آئے وہ بھی آنے کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی چلے گئے اے جی آفس میں بھی چلے گئے حساس اداروں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو گئیں بیریسٹر صاحب سے بھی شہزاد اکبر صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو گئیں اور پھر وہ لا پتہ ہو گئے اس کیس کے اندر یہ جو اچانک لوگوں کی انٹری اور ایکزٹ ہے یہ بڑی تشویشناک ہے اب اس پر ایک مجھے ایک ماضی کا پاکستان کے بنانا ریپبلک کے حوالے سے مجھے ایک دو واقعات یاد آگئے نواز شریف صاحب کا سیکنڈ ٹینئور تھا تو یہاں پر ایک ملک ہے افریقے ملک گیمبیا اس کے ایک شخصیت پاکستان آتی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کے وزیراعظم ہے وہ یہاں پر آتے ہیں تین چار دن ٹھہرتے ہیں فل سرکاری پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں سٹیٹ گیسٹ آوس کی زینت بنتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اچھا اس کے دوران ان کو فورن آفیس کے اندر بریفنگز میں ملتی ہیں افریقہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے اوپر ملک سے روانہ ہو جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب پاکستان تشریف لائد ہے یہ تو اس ملک کے وزیراعظم ہے ہی نہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ ریکارڈ کی بات ہے گوگل کریں گے آپ کو اس کی تمام ڈیٹیلز موجود مل جائیں گی یہ تو مثال ہے کل کی آج کے دن کی مثال آپ کو دیتا ہوں پاکستان کا ایک تیارہ پاکستان سے اڑتا ہے کولا لمپور ملیشیا لینڈ کرتا ہے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے مسافروں کو بورڈن کرتا ہے اندر بٹھاتا ہے ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو ملیشین حکام اس تیارے کو روک لیتے ہیں اس کو روکنے کی وجہ کیا تھی کہ پتا چلا کہ پاکستان نے کچھ تیارے لیے تھے ملیشیا سے لیز پر اور اس کی لیز ابھی تک پے ہی نہیں کی گئی جس پر ایک معاملہ چل رہا ہے لندن کے آربیٹریشن کورٹ کے اندر لیکن ملیشین حکام نے اپنے ہی ملکی ایک عدالت سے ایک فیصلہ لے کر اس تیارے کو وہاں پر روک لیا ضبط کر لیا پاکستان کے اس تیارے کے اندر جو چودہ رکنی عملہ تھا اس کو حفاظت تحویل میں لے لیا یہ کہہ کر کہ آپ چونکہ ملیشیا کے اندر آئے ہیں اور اس وقت پینڈیمک کا دور ہے لہٰذا آپ کو چودہ دن کا کارنٹائن کرنا پڑے گا اور مسافر بچارے خوار ہوتے ہیں ان کو ایک ہوتل میں بھیج دے جاتا ہے اب ان کے لئے اگلی فلائٹ کب آئے گی کب نہیں آئے گی کسی کو نہیں پتا لیکن تشویش کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے واقعتاً ایک تاثر یہ بنا دیا ہے کہ یہ ایک بنانہ ریپبلک ہے جہاں پر جو بھی دل کرے گا وہ آئے گا اپنی مرضی سے کام کرے گا اور چلا جائے گا کسی پر کوئی پوچھ گش نہیں ہوگی لاہور کے اندر لاہور کورا دان بن گیا کوئی ایکشن نہیں کیا گیا براؤڈ شیٹ کا معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب ایک تقریب کے اندر خود خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک سیاستدان نے سعودی عرب سے ایک بلین ڈالر سنگاپور کی برانچ جو لندن میں ہے وہاں پر ٹرانسفر کر دی بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور جب ان سے پتا کیا جاتا ہے ان کے مشیر بے احتساب سے تو مشیر بے احتساب شیزاد اکبر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ویسے ہی ایک بات کر دی ہوگی ہمارا اس معاملے کی کوئی ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں تو اگر پرائم منسٹر کے پاس شواہد نہیں ہوتے تو وہ تقریریں کیوں فرماتے ہیں ابھی ماضی کی آپ کو ایک اور مثال دی تھی آپ کو یاد ہوگا نیب کی حوالے سے نیب کی ریکووریز کے حوالے سے کہ پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر دیا کہ دو سال کے اندر ہم نے 389 بلین روپیز کی ریکووری کی لیکن جب نیب سے پتا کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی تو ہم مداد و شمار جمع کر رہے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ اپنے کتنی ریکووری کی ہے اور کتنی ریکووری نہیں کی ہو سکتا اس سے کم ہو جائے ہو سکتا اس سے زیادہ ہو جائے تو معاملہ وہی آتا دوستو کہ جس طریقے سے ہم اس ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم مزاک بنتے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے کیونکہ اگر ہم نے یہی روش کو برقرار رکھا اگر ہم نے اپنی سمت کو درست نہ کیا اگر ہم نے گورنس کے معاملے کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا اگر ہم نے صرف احتساب کو ٹارگیٹڈ احتساب کے طور پر پیش کیا تو پھر ہمارا انجام بہت زیادہ مشکل ہے ٹارگیٹڈ احتساب سے ایک اور بات مجھے یاد آئی آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم آنڈوی والا ڈپٹی چیئرمن سینٹ ہیں اور انہوں نے نیب کے چیئرمن کو سینٹ کے اندر بلانے کے لیے سمن بھی جاری کیا تھے لیکن ہوتا کہا چیئرمن نیب تو پیش نہیں ہوتے لیکن سلیم آنڈوی والا کے خلافے نکوائری اوپن ہو جاتی ہے اور یہ کل کی بات ہے ان کے خلافے انہوں نے کہا جناب آپ نے جو بلانا تھا وہ بلائے پہلے آپ نے پیش ہوگو نا تو یہ بنانا ریپبلک ہے اس کو نہ کہیں تو اور اس کو کیا کہیں کہ جہاں پر کوئی بھی کل سیدھی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور اب یہ اداروں کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا تائین کریں کہ یہ اصحاب جو پاکستان کے نام کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں یہ کون ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کیونکہ اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو پاکستان کے نظام پاکستان کے نظام انصاف پاکستان کے پروسیکوشن پاکستان کی ساکھ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا اور اس سوالیہ نشان کا بننا ملک کے لیے اور اس کی ساکھ کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ